اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفت النساء 243 آج کل کے مارڈرن والدین ایک نظر میں آج کل ہمارے یہاں اپنی کم فہمی کم ظرفی بے دینی دنیا تلبی خدا فرموشی کمینہ پن اور ذینی دیوالیہ پن کی وجہ سے اچھے شوہر اور اچھی بیوی کا مطلب ہی غلط لیا جاتا ہے مثلا اچھے شوہر کا مطلب آج کل جو ہم اپنی ذینیت کی خرابی اور اکل کی کمی کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہو دولت و طاقت کا مالک ہو کار یا بنگلے والا ہو انجنئر ہو ڈاکٹر ہو فلمی ہیرو کی طرح لوفر ہو اس منگلنگ سے چرس اور افیم کی خفیہ تجارت سے دھوکے اور حیرہ پھیری سے کمایا ہوا امیر ہو رشوت لے لے کر حرام کی کمائی سے گھر بنگلہ بنانے والا سرمایہ دار ہو غریبوں کا خون چوسنے اور جبر و ظلم کرنے والا قوم کا لیڈر ہو صلاة و طلاوت اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے دور شیطان کا برادر ہو داڑی منڈوانا داڑی منڈوا کرنا مرد بننے والا پتلون سوٹ بوٹ ٹائی اور اسٹائل لگانے والا یہود نصاری کا پیروکار ہو کھڑے ہو کر پشاب کرنے والا کھانا کھانے والا بائیں ہاتھ سے پانی پینے والا اور انگریزی فیشن پر چلنے والا مغرب پرست سردار ہو وغیرہ وغیرہ اسی طرح اچھی بیوی کا مطلب اپنے ذہنی دیوالیہ پن اور ہماقت کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ چمڑی سفید ہو خوبصورت ہو امیر گھرانی کی ہو ناز نخر والی ہر وقت میک اپ اور ٹیپ ٹاپ کرنے والی اور ہر ایک سے باتیں کرنے والی ہو بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں سڑکوں پر اور پارکوں میں گھومنے والی ہو مارکٹنگ کرنے والی دکانداروں سے بے ہجاب سودا کرنے والی ہو پڑھانے والی اور دفتروں میں نوکری کرنے والی ہو نہ صلاح تو تلاوت سے کوئی مطلب ہو اور نہ ہی خدا کی عبادت اور خوف آخرت سے کوئی واسطہ ہو جبکہ اچھی کا مطلب بھی ہرگز نہیں نہ شرن نہ اخلاقا آج کل لڑکے کے والدین کی نظر لڑکی کی اخلاق اور صیرت پر نہیں نفس کی پاکیزگی اور دینداری پر نہیں پردہ نشینی اور خاندان پر نہیں عزت اور شرافت پر نہیں عبادت اور آخرت پر نہیں بلکہ عارضی دولت اور شہرت پر سونے چاندی پر نوٹوں پر ملازمت اور موٹی تنخاہ پر ظاہری ٹیپ ٹاپ اور چمک دمک پر دنیاوی تعلیم ڈپلومہ ڈگری انگریزی پڑھنے لکھنے میں مائر اور عوضے پر چلی گئی ہے لوگوں کی بد نصیبی اور کم ظرفی کا عالم یہ ہے کہ وہ مستقبل کو نہیں حال کو دیکھ رہے ہیں گھر کو نہیں پیسے کو دیکھ رہے ہیں آخرت اور عزت کو نہیں دولت اور شہرت کو دیکھ رہے ہیں صلاة اور تلاوت کو نہیں صورت اور پنچائت کو دیکھ رہے ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج کے والدین اس طرح کے لڑکے کو اپنی پیاری بچی کے محفوظ مستقبل اور بامی خوشحالی کا امین سمجھ رہے ہیں جبکہ ایک جائل سے جائل کی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ شرافت و سیرت سے محروم رشوت لینے والا لوگوں پر ظلم و جبر کرنے والا دوسروں کا حق مارنے والا خدا کا فرض اور بندے کا قرض ادا نہ کرنے والا کبھی اس قابل ہو ہی نہیں سکتا اور ایک نہ ایک دن قدرت کی مار اس پر کسی نہ کسی شکل میں ضرور پڑھ کر رہتی ہے اور ایک نہ ایک دن اور ایک نہ ایک دن قدرت کی مار اس پر کسی نہ کسی شکل میں ضرور پڑھ کر رہتی ہے موج اڑانے کے دن تھوڑے اور سزا بھگتنے کے دن زیادہ ہوتے ہیں موج اڑانے کے دن تھوڑے اور سزا بھگتنے کے دن زیادہ ہوتے ہیں یہ بات یاد رہے کہ نیکی و سچائی اور ایمانداری سے گزر بسر کرنے والے کے ساتھ ریمان ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں آنایتیں اور برکتیں اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں اور بے ایمانی باطل پرستی اور چوری اور رشوت قوری کرنے والے کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہوتا ہے ان کی اولاد ان کی اولاد نیک صالحے اور اچھی نہیں ہوتی گھر میں خدا کی رحمت و برکتیں نہیں ہوتی شیطان حرام خوروں بد کاروں اندھی کمائی کرنے والوں اور اوپر کی آمدنی کھانے والوں اور دینے والوں کو نیکی و بھلائی اور جنتی عمال سے ہمیشہ دور رکھتا ہے اگر یہ لوگ کچھ نیکی بظاہر کر بھی لیں تو شیطان ریاکاری کا رنگ چڑھا کر باطل کر دیتا ہے اور خدا تک پہنچنے کی نوبت نہیں آنے دیتا محترم پہلے زمانے میں شادیاں بے حد کامیاب ہوتی تھیں اور طلاق کا اطلاق خودکشی اور اغوا کی واردات شاز و نادر تھیں آج کے دور کے آج کے دور کے مانند عام نہیں تھی اس کی واحد وجہ یہی تھی کہ لڑکے اور لڑکیاں اور والدین حقیقی طور پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند تھے اور شریعت کے حکموں پر عمل کرتے تھے نہ کہ پنچائد پر اور نہ جالت اور بدد پر ایمان کی دولت کو سب سے بڑی دولت سمجھتے تھے سورت کو نہیں سیرت کو دیکھتے تھے ڈگری کو نہیں اخلاق کو دیکھتے تھے شہرت کو نہیں شرافت کو دیکھتے تھے جہیز کو نہیں خاندان کو دیکھتے تھے زیور کو نہیں عادت اور کردار کو دیکھتے تھے جوڑے کی رقم کو نہیں لڑکی کی تعلیم و تربیت کو دیکھتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک لڑکی کے اندر ان اصاف کا پایا جانا ہی سب سے بڑی دولت تھی وہ چاہتے یہی تھے کہ آنے والی لڑکی اچھی بیوی اچھی بہو اچھی ماں اور اچھی سرپرست ثابت ہو اپنے اور آنے والے گھر کا نام روشن کرے اس وقت امریکہ کی سیونٹی فائی فیصد قواتین نے جو پہلے ازادی اور مساوات اور برابری کی تحریک چلاتی تھی اب برسہ برس کے تجربے اور مشاہدے کے بعد یہ کہتی ہیں کہ عورت کو قدرت نے درحقیقت گھر کی دیکھ بھال بچوں کی پرورش اور شہرت کی خدمت ہی کے لیے پیدا کیا ہے عورت وہی اچھی جو شہر کا اعترام کرے اور اس کی تمام چیزوں کی آمین رہے اور گھر کی مالکہ بن کر زندگی گزارے گھر امریکی خواتین کہتی ہیں کہ عورت کے لیے فخر کی چیز یہ کبھی نہیں ہے کہ وہ کتنی تنخواہ کماتی ہے کتنی ڈگریان رکھتی ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ کتنی اچھی بیوی اور کتنی اچھی ماں بن سکتی ہے محترم اب تو یہ سب اوصاف ایک خواب اور مصنوعی بن کر رہ گئے ہیں اب ان چیزوں پر نظر رکھنے والے کہاں ہیں پیسے کے شیطان نے سب کو اپنا بنا رکھا ہے اس موڈرن دور میں اگر دولہ کے اندر یہی دیکھ لیا جائے تو وہ بھی بہت ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں اور لڑکی مسلمان کے گھر جا رہی ہے یا کافر کے آج کل کے بہت سے تعلیم یافتہ لوگ ایسے آزاد ہوئے ہیں کہ بہت سوں کا ایمان اسلام ہی باقی نہیں اسلام اور تہذیب کو ایک غیر ضروری چیز سمجھ لیا ہے اور بعض لوگوں کو تو اسلام سے اس قدر اجنبیت ہو گئی ہے کہ نام بھی مسلمانوں کا ایسا پسند نہیں کرتے اور اس کو اپنی شان کی خلاف اور ضلط سمجھتے ہیں اور کلمہ گو ہو کر اہل یورپ اور انگریزوں سے نام رکھتے ہیں اللہ ہم سب کو اکل و خوٹ سے نوازے آمین آمین ناظرین ناظرینِ کتاب اس طویل بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جوڑے بنائے ہیں تو اسی لیے کہ جس جگہ مرد کمزور ہوتا ہے وہاں عورت اس کی طاقت بن جاتی ہے یعنی عورت مرد کو بہترین مشورہ دیتی ہے اس کا سہارہ بن جاتی ہے اس کی مدد کرتی ہے اور دونوں خوشگوار زندگی بسر کرتے ہیں اسی طرح کسی جگہ عورت بالکل بھولی بھالی شرمیلی اور کچھ نہ جاننے والی ہوتی ہے اور شوہر پڑھا لکھا سمیدار اور معاملہ فہم ہوتا ہے اور بیوی کے بھولے پن اور سادگی پر مرد سہارہ دیتا ہے اور خدمت گزاری اور گھر کے دیگر کاموں میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے اسی طرح دونوں خوشی اور سکون کی زندگی بسر کرتی ہیں مگر جہاں دونوں برابر ہوتے ہیں وہاں کشیدگی نافرمانی عیب جوئی اور خود پسندی اور تجھ سے میں کیا کم ہوں اور خود پسندی اور تجھ سے میں کیا کم ہوں کا خیال کارک فرما ہوتا ہے اور بامی خوشگواری کی بجائے زندگی مستقل عذاب بن جاتی ہے جو آج بخوبی ہم دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں جس طرح قدرت نے مرد کو جسمانی محنت و مشکت روزی کی تدبیریں سوچنے اور دور دھوپ کے لیے پیدا کیا ہے اسی طرح عورت کو نوہ انسانی کی پدائش اور افضائش کے لیے بنایا ہے ایک کا کام گھر سنبھالنا ہے تو دوسرے کا کام گھر کی ضروریات کو پوری کرنا ہے ایک کو بیوی بچوں کی ضروریات فراہم کرنے کا فرض دیا گیا ہے تو دوسرے کو شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے عورت کی شان یہی ہے کہ گھر کا کام بخوبی انجام دے گھر سے باہر کے لیے نہ عورت کو پیدا کیا گیا ہے گھر سے باہر کے لیے نہ عورت کو پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے لیے اس میں بھلائی اور نیکی ہے اور گھر سے باہر کا کام صرف مرد ہی کے لیے موضوع ہے روزی کا تلاش کرنا مزدوری کرنا باہر سے کما کر لانا یہ صرف مرد ہی کی شان ہے عورت کو روزی کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلتا اور کمانے کے لیے دفتر میں جانا فیکٹری میں کام کرنا دکان میں بہو تاؤ کرنا پولیس مینی اور ہوتل میں نوکری کرنا غرز گھر سے باہر کمانے اور محنت و مزدوری کے لیے آنا جانا یہ نہ صرف اس کی فطرت و ذات کے خلاف ہے بلکہ اس کی عصمت عظمت غیرت اور شرافت کے بھی سرسر خلاف ہے کتنی ہی عورتوں پر آج یہ کیفیت گزر رہی کہ پیسوں کی خاطر وہ اپنے ذر اور گھر کو تباہ کر چکی ہیں اور بچوں کو یتیم اور لاوارسوں کی طرح دوسروں کے حوالے کر کے کمائی کے لیے جاتی ہیں میاں کہیں ہے تو بیوی کہیں اور بچے کہیں پیسوں کی خاطر سب الگ الگ پڑے ہوئے ہیں ادھر بچے ماں کے لیے ترس رہی ہیں ادھر بچے ماں کے لیے ترس رہی ہیں اور بیوی شوہر کے لیے پیسے کے شیطان نے سب کو الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے صداقت ہو تو دل سینوں میں لرز جاتا ہے حقیقت منوائی نہیں جاتی یہ خود کو منواتی ہے مزے میں دنیا کے ایسے کھو گئے ہیں ہم نہ خوف خدا رہا اب نہ حشر کا غم اب وہ بات کہاں پہلی سی کہ بندوں کی ہوتی تھی صفے مسجدوں میں جب آج کے انسان کی پوچھتے ہو کمال تو سن لو پیٹ خدا ہے اس کا فریب بندگی ہے اس کی جزاک اللہ اللہم انی اسعالك علم نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین اللہم اللہم اغفر لی ورحم نی ورحم نی بالرفیق العلا آمین اللہم انك افو تحب العفو فعف انی یا غفور یا غفور یا غفور آمین اللہم عانی علا غمرات المعو سقرات المعو آمین اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا واجعل موتی فی بلد رسولکا آمین اللہم انی الا اذکرکا وشکرکا وحسن عبادتکا آمین اللہم اذیب انی الهم والحزن آمین اللہم انی اوز بک من النار آمین اللہم اجرنی من النار آمین اللہم اللہم انی اوز بک ان نصیب فيا یمین فانیرتا او صفقتا خاسرتا آمین اللہم مکفنی بحلالکا ان حرامکا واغننا بفضلکا اما سباکا آمین اللہم احسن عاقبتنا في امور كلیا واجرنا من قزی الدنيا وازاب الاخرہ آمین اللہم صلي علیعہ سی 애دنا ومولانا محمد اللہم صلي علیعہ سی�یدنا ومولانا محمد اللہم صلي علیعہ سی�ینا مولانا محمد اللہ همہ صلی علا سیئدنا مولانا محمد اللہ همہ صلی علا سیئدنا مولانا محمد و بانک وسلم و علا آلی و اصحابی و آل بیت اجمعین آمین جزاک اللہ بائیس تین سام دو ہزار پندرہ اللہ اکبر